کیوں تمہیں غیر حکمران کہے کہ ہمارا ساتھ دو ورنہ پتھر کے زمانے میں پہنچا دیں گے تم سپر پاور ہو صرف اس قرآن کو نہیں پکڑا اس قرآن کو مال لو دل میں اتار لو عمل کرنا شروع کر دو میں اور آپ سپر پاور ہیں وَقُرْآنَ الْفَجْرِ إِنَّ قُرْآنَ الْفَجْرِ كَانَ مَشْهُودًا تو ایسے جنگل میں ایک شخص ہو کسی وجہ سے سفر کرتے کرتے اسے گزرنا پڑ جائے تو اس جنگل میں بڑی مشکل سے وہ کچھ سوکھے پتے اکھٹے کرے کچھ لکڑیاں اکھٹی کرے ماچس یا آگ جلانے کا بھی سامان اس کے پاس نہ ہو پتھروں کو رگڑ رگڑ کر چنگاریاں بنا بنا کر وہ تو بڑی مشکل سے گھنٹوں لگا کر تھوڑی سی جو سوکھی جاڑیاں ہیں وہ جلائے ان سوکھی جاڑیوں سے اب اس نے کچھ لکڑیاں بھی جلالی آس پاس کا سارا جو جگہ ہے علاقہ ہے وہ تھوڑا روشن ہو گیا اب اس کو نظر آیا کہ میں کہاں ہوں آس پاس کوئی ایزہ پہنچانے والی کوئی چیز تو نہیں ہے رات کو آرام کرنے کے لیے سونے کے لیے کوئی جگہ موجود ہے یا نہیں ہے اب یہ شخص ہے جو ہی اس کی یہ آگ جلتی ہے اچانک اس کے ساتھ معاملہ کیا ہوتا ہے کہ وہ دیکھتا ہے کہ اچانک اندھیرہ چھا گیا ہے آگ جلنے کی آواز تو اسی طرح آ رہی ہے جو پتے ہیں وہ تڑک اسی طرح رہے ہیں کچھ حرارت بھی پہنچ رہی ہے لیکن نظر کچھ نہیں آ رہا ایسے بندے کی مثال اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں دی ہے اور یہ آیت نمبر سترہ ہے سورة البقرہ کی اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آیت نمبر سترہ ہاں جی مَثَلُهُمْ كَمَثَلِ الَّذِي سْتَوْقَدَ نَارَا فَلَمَّا عَوَاءَتْ مَا حَوْلَهُمْ ذَهَبَ اللَّهُ بِنُورِهِمْ وَتَوَقَهُمْ فِي ظُلُمَاتِ اللَّهُ بِسْرُونَ کہ یہ ایکزیکٹ جو مثال میں نے آپ کے سامنے بیان فرمائی ہے یہ قرآن کی مثال ہے میں نے اپنے پاس سے بیان نہیں کی اللہ فرما رہا ہے کہ جو لوگ اللہ کا پیغام آنے کے بعد اللہ کا حکم آنے کے بعد اللہ کی طرف سے نور ملنے کے بعد اللہ کی طرف سے روشنی ملنے کے بعد اس کو جھٹلا دیتے ہیں اس کے اوپر عمل نہیں کرتے ہیں دلوں میں نفاق رکھتے ہیں یا کفر رکھتے ہیں مَثَلُهُمْ كَمَثَلِ اللَّذِي اِسْتَوْقَدَ نَارًا ان کے مثال ایسی ہے اس شخص کسی ہے کہ جس نے آگ جلائی اِسْتَوْقَدَ نَارًا فَلَمَّا عَوَاءَتْ مَا حَوْلَهُ اس کے بعد اس کے آس پاس کی چیزیں اس آگ سے روشن ہو گئیں پھر کیا ہوا ذَهَبَ اللَّهُ بِنُورِهِمْ جیسے ہی اس کے آس پاس روشنی پھیلی اس کو چیزیں نظر آئیں ذَهَبَ اللَّهُ بِنُورِهِمْ اللہ نے ان کی روشنی کو ختم فرما دیا اللہ تعالیٰ نے ان کی بنائی ہی چھیل دی وَتَرَكَهُمْ فِي غُلُمَاتِ اللَّهِ يُبْسِرُونَ اب اللہ نے ان کو اندھیروں میں چھوڑ دیا اب انہیں کچھ نظر نہیں آتا اور کن لوگوں کے ساتھ اللہ یہ معاملہ فرماتا ہے سورة البقرہ کی آیت نمبر دو سو ستاون میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے اللہ کہہ رہا ہے کہ میں تو ایمان لانے والوں کا دوست ہوں یہ نہیں کہا کہ ایمان والے اللہ کے دوست ہیں یہ نہیں کہا کہ ایمان والے اللہ کے دوست ہیں اللہ نے کہا ہے اللہ وَلِيُّ الَّذِينَ آمَنُوا تم ایمان لاؤں میں تمہارا دوست ہوں اگر تم اندھیرے میں ہوگے تکلیف میں ہوگے پریشانی میں ہوگے گمراہی میں ہوگے میں کیسا دوست ہوں تمہیں اندھیرے سے روشنی کی طرف لے کر آنگا نور کی طرف لے کر آنگا وَالَّذِينَ كَفَرُوا أَوْلِيَاهُمْ وَالْتَعُوتِ اور جو لوگ کفر کرتے ہیں وہ بنا لے دوست شیطان کو وہ بنا لے دوست دجال کو وہ بنا لے دوست تاغوت کو وہ بنا لے دوست کفار کو يُخْرِجُهُمْ مِنَ النُّورِ الَّذْظُلُمَاتِ وہ لوگ انہیں نور سے روشنی سے اندھیرے کی طرف لے کر آتے ہیں اور یہ اندھیروں میں پڑھنے والے کون ہیں ان کو آگ میں ڈالا جائے گا جس میں وہ ہمیشہ رہیں گے تو یہ جو آگ جس شخص نے جلائی تھی اس کا نور اللہ نے زہب کر لیا اس کا نور اللہ تعالی نے ختم فرما دیا اس کی بنائی اللہ تعالی نے لے لی کیوں لے لی؟ جبکہ وہ ایمان والوں کا دوست ہے ایمان والے تو اس کے دوست ہوں گئی لیکن اللہ ایمان والوں کا دوست ہے وہ ان کی روشنی وہ ان کی روشنی نہیں لے سکتا یہ کون لوگ ہیں؟ یہ وہی لوگ ہیں جن کے بارے میں ہم نے پڑھا تھا کہ فی خلوبہم مردن فزادہم اللہ مردن یہ وہ لوگ ہیں جو دل میں مرض رکھتے ہیں ایمان اور نور کی روشنی ان تک پہنچنے کے بعد اللہ کا پیغام ان کے پاس آنے کے بعد پتہ چل گیا کہ اللہ کے رستے میں ایک روپیہ دو تو دس گناہ ملے گا سات گناہ ملے گا اللہ سے تجارت کرو تو اللہ تعالی بڑھا کر دے گا غریب مسکین آجائے دروازے پہ تو اس کو اپنی پسند کی چیز میں سے دو گے تو اللہ تعالی بڑھا کر دے گا لیکن وہ کیا کرتے ہیں وہ کیا کرتے ہیں پانچ لٹر دودھ دیتی ہے بھینس بیجتے ہیں پندرہ لٹر کرتے ہیں کہ نہیں کوئی باہر سے نہیں آتے ہیں میں اور آپ ہی ہیں کوئی کافر تو نہیں آتے نا کوئی امریکہ والے تو نہیں آکے یہاں پہ ہمارے دودھ میں پانی ملاتے ہیں مرچوں میں اینٹ کا وہ بورا کوئی انگریز نے تو نہیں ہمیں کہا نا کوئی یہودیوں کی سازش تو نہیں ہے نا میں اور آپ بھی ہیں کہ ایک کلو منٹ چلاتے ہیں ڈھائی کلو بیجتے ہیں میں اور آپ بھی ہیں نا یہ سارے کام کرتے ہیں کافروں پر تو یہ آیتیں اترتی اترتی پوری ہیں اللہ تعالیٰ ماف کریں ہم کیسے مسلمان آگئے یہ ہمارے اوپر بھی پوری اترتی ہیں ہمارے دلوں میں مرض ہے ہمارے دلوں میں کمزوری ہے پھر ہم کہتے ہیں کہ حکمران اچھے نہیں ہیں پھر ہم کہتے ہیں کہ بجلی پوری نہیں آتی پھر ہم کہتے ہیں کہ اللہ نے ہماری بورنگ خوش کر دی پانی نہیں آرہا فی قلوبہم مرادن فزادہم اللہ مرادا پھر اتنی بات نہیں ہے ختم اللہ علا قلوبہم وعلا سمہم پھر اللہ تعالیٰ دلوں پر مورے لگا دیتا ہے پھر نظری یہی آتا ہے کہ کون بچائے گا پاکستان کوئی عمران خان کوئی فضل الرحمان کوئی زلداری کوئی نواز شریف یہی نظر آتا ہمیں پھر ہمیں یہ نہیں نظر آتا کہ کون بچائے گا پاکستان صرف رب رحمان پھر ہم کبھی ایک چوکھر پر سجدہ دیتے ہیں کبھی دوسری قبر پر سجدہ دیتے ہیں کبھی تیسرے کے آگے ہاتھ پھیلاتے ہیں کبھی کسی حکمران کے آگے جھولی پھیلا لیتے ہیں کبھی کسی پیر فقیر کو ماننے کے لیے پہنچ جاتے ہیں کیوں مجھے آپ کو پتا ہے کہ روٹی کون دیتا ہے اللہ دیتا ہے مجھے آپ کو پتا ہے کہ بچہ کون دیتا ہے اللہ دیتا ہے مجھے آپ کو پتا ہے کہ بیماری میں شفاہ کون دیتا ہے اللہ دیتا ہے پھر ہم کیوں ان چوکھٹوں پر سجدے دیتے ہیں جو جہاں پر سجدے دینا منع کیا گیا ہے وہ ایک سجدہ جسے تو گران سمجھتا ہے ہزار سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات اس اللہ کے آگے سجدہ نہیں دیتے تو پھر جاؤ ہزار ہزار جگہ پر سجدے دو اوپر سے لاتھیاں کھاؤ جوتے کھاؤ مار کھاؤ پھر جھوٹے وادے ہوں گے پھر جا جا کے وہی پہ اپنی پیشانیاں نعوذ باللہ ٹکو پھر اللہ تعالیٰ یہ قرآن ہمارے سامنے ہے آج پڑھا ہے نا آج سمجھ آگئی نا بات دل میں مرض رکھا شام کو عید کے کپڑے بیچنے کے لیے گانے لگا دی ہیں انچے انچے کے لوگ نہیں آتے پھر آخری عشرے کا بھی خیال نہیں رکھا ننگی تصویریں لگا دو لگا دو کہ جی ہر چیز کی سیل لگ گئی ہر چیز کی سیل لگ گئی تیس تیس روپے میں لے لو جب آ جائیں تو کہنا یہ سامنے والے سیل والے ہیں بھائی جی اندر سارے جو ہیں نا وہ دوسرے ہیں جھوٹ بول لو فراد کر لو سب کر لو دل میں مرض رکھو پھر کیا ہوگا کافروں کی بات نہیں کر رہا اپنی بات کرتا ہوں میں دل میں مرض رکھوں گا تو نعوذ باللہ من ذالک اللہ تعالیٰ میرے مرض کو بڑھا دے گا ختم اللہ والا قلوبیم اللہ تعالیٰ نعوذ باللہ میرے دل پر مہر لگا دے گا پھر کلمہ بھی شاید نصیب نہ ہو مردے تم اللہ علیہ الذین آمنو اللہ میرا دوست بن جائے گا آپ کا دوست بن جائے گا اللہ جس کا دوست بن جائے امہ اللہ والا بھی کسی کو نہ کوئی کہہ دے نا کہ میں آپ کا دوست تو بھائی جن آپ خیال بے فکر ہو جائیں تو وہ بے فکر ہو کے کام پہ جاتا ہے پیچھے میرے بچوں کو کوئی پریشانی ہوئی تو میرا ہمسایہ خیال رکھ لے گا کسی کو کوئی سیاستدان وڈیرہ کہہ دے تو اس کی تو گاوہ وہ تو بھولے ہی نہیں سماتا کہ جی ہماری تو دوستی ہیں اور جی ساڑھے بٹے بٹے تلقات میں اور ساڑھی اپروچ بڑی ہے جس کو اللہ نے کہہ دیا اللہ علیہ اللہ آمنو میں تمہارا دوست بن جاؤں گا تم ایمان دولاؤ یہ آمنو جو ہے نا یہ بڑے جگہ اللہ نے استعمال کیا ہے بڑے بڑے وعدے کیا ہے بڑی جگہ استعمال کیا ہے ایسے ایسے وعدے کیا ہے کہ آپ روٹی کپڑا مکان سے نکل آئیں یہ جو صوفی صاحب بیٹے میں ہے نا وہ سراکہ تھا اس کا واقعہ بھی کبھی پڑھیں گے کہ وہ ایک عام آدمی تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کے لئے پہنچ گیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سراکہ وہ وقت یاد کر جب تجھے کیسر و کسرہ کے کنگن پہنائے جائیں گے جب سہران میں دھول چاڑتے تھے وہ لوگ جب اوٹ چرانے والے ان کو دنیا والے حقیر سمجھتے تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کیا وعدے کر رہے ہیں تمہیں کیسر و کسرہ کے کنگن پہنائے جائیں گے آج کوئی کسی کو کہہ دے کہ تم جرمنی کے حکمران بنو گے آج کوئی تمہیں کہہ دے کہ جو بائیڈن کی گاڑی تمہیں ملے گی ایسے وعدے کر رہے تھے اللہ تعالیٰ یہ میں اور آپ جو ٹاچ پر بیٹھنے والے اللہ نے ان سے بڑے وعدے کی ہیں وعد اللہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات لا يستخلفنہم فی الارض کما استخلفالذین من قبل یہ آمنوا بڑی جگہ استعمال کیا تھا اگر تم ایمان لے آؤ تو اللہ کو کیا ضرورت ہے ہم سے وعدہ کرنے کی کوئی ضرورت ہے ہم تو فقیر ہیں ہم تو مسکین ہیں ہم تو اس کے در کے سوالی ہیں ہم تو تھے ہی نہیں اس نے وعدہ کیا اس نے ہمیں پیدا کیا وعد اللہ الذین آمنوا اللہ کہتا ہے میں تم سے وعدہ کرتا ہوں کیا کرو آمنوا ایمان لے اور کیا کرو وعملوا الصالحات نیک عمل کرو چوری چکاری چھوڑ دو جھوٹ فرار چھوڑ دو جھوٹ بیل کر بیچ کر بول کر مال بیچنا چھوڑ دو دوسرے کی ماں بیٹی کی طرف قدر اور عزت کی نگاہ سے دیکھو دوسروں کی عزتیں لوٹنا چھوڑ دو کیا کرو گے کیا کروں گا وعد اللہ الذین آمنوا میں وعدہ کرتا ہوں کیا کروں گا لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْعَرْضِ تمہیں سُبْہَ پر بنا دوں گا یہ اس قرآن میں ہے مجھے آپ کو کیوں نہیں بتا کیوں نہیں سنی امنی آئیت کیوں ہم پڑھ کے گزر جاتے ہیں اللہ کا وعدہ ہے اس ایمان کو اس قرآن کو دل میں اتار لو مال لو نیک عمل کرو تم سپر پاور ہو کیوں ٹوٹی گلی سے گزرتے ہو کیوں گلی کے اندر گندگی ہوتی ہے بدبو ہوتی ہے یہ کہہ کے گزر جاتے ہو اس کا بھل کا کوئی حال نہیں کیوں تمہارے بچے کی طرف لوگ میلیے نظروں سے دیکھیں کیوں تمہارے بچے کو شام اور یمن میں مارا جائے کیوں تمہیں غیر حکمران کہے کہ ہمارا ساتھ دو برنا پتھر کے زمانے میں پہنچا دیں گے تم سپر پاور ہو صرف اس قرآن کو نہیں پکڑا اس قرآن کو مال لو دل میں اتار لو عمل کرنا شروع کر دو میں اور آپ سپر پاور ہیں دنیا میں بھی اللہ تعالی ہمیں حکمرانی عطا فرمائے گا آخرت میں بھی عجر عطا فرمائے گا وہ ہمارا دوست ہے کافروں کا دشمن ہے جب ہم دوست بن ہی نہیں رہے دوستی نبھائی نہیں رہے بار بار اس سے بے وفائی کرتے ہیں اس کے آگے صدق کرنے کے بجائے اس کے آگے پیشانی ٹیکنے کے بجائے اپنی دکان کے آگے پیشانی ٹیکتے ہیں کسی قبر کے آگے پیشانی ٹیکتے ہیں کسی سیاستدان کے آگے پیشانی ٹیکتے ہیں تو پھر وہ ہمیں ہمارے ساتھ وہ سلوک کر رہے ہیں جو اس نے کافروں کے ساتھ کرنا تھا آئے میں اور آپ وعدہ کریں کہ اللہ کے ساتھ دوستی نبھائیں گے وہ ہمارا دوست ہے اس سے بے وفائی نہیں کریں گے اب جاگنا پڑے گا اب ہم وہ والا قرآن پڑیں گے جس سے ہم سپر پاور بنیں گے اب ہم وہ قرآن پڑیں گے جو داری بھی بتائے گا جو توپی بھی بتائے گا جو اماموں بھی بتائے گا لیکن وہ یہ نہیں بھولے گا کہ میں اور آپ دنیا کے حکمران ہیں اب جاگنا پڑے گا بولنا پڑے گا دوستوں بھائیوں کو یہاں پر لانا پڑے گا وعدہ کرتے ہیں نا سب لوگ وہ قرآن پڑیں گے جو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں پڑھایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے داری بھی رکھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے روزے بھی رکھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعتقاف بھی کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دہیں ہاتھ پہ تسبیحات بھی پڑھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سارے اذکار کی عبادات کیے لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کو اللہ تعالیٰ نے مدینہ منورہ کی ریاست بھی عطا کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جانشینوں کو بائیس لاکھ مربع میل کے اوپر حکومت بھی عطا کی ہمیں کیوں نہیں ملتی ہم کیوں پٹرول کے بیچے بھاگ رہے ہیں ہم کیوں گندی گلیوں سے یہ کہہ کر گزر جاتے ہیں کہ اس ملک کا کوئی حال نہیں ہے ہمارے رمضان میں کیوں مہنگائی ہو جاتی ہے ہم بھی تو اسی نبی کے جانشین ہیں میں اور آپ آج جاگیں گے انشاءاللہ وہ کیا کہا ہے شاعر نے کہ جب اپنا کاف لازمو یقین سے نکلے گا جہاں سے چاہیں گے رستہ وہی سے نکلے گا سبق پھر پڑ صداقت کا عدالت کا شجاعت کا لیا جائے گا تجھ سے کام دنیا کی امامت کا آئیں وہ والا قرآن پڑھیں آج دو تین بچے نظر آ رہے ہیں کل میرے آپ کے سب کے بچے یہاں ہونے چاہیے ابھی سے بچوں کو بتائیں کہ تم دنیا کے حکمران ہو سجدے غلامی کی طرح سجدے کرنا چھوڑ دو صرف اللہ کے آگے جھکو ابھی سے فیصلہ کر لیں کہ میں اور آپ یہ جگہ بھریں گے کیوں بزار ابھی شام کو دیکھیں کیا ہوتا ہے یہاں پہ تن درنے کی جگہ نہیں ہوتی بیوی بچوں کے ساتھ آپ آ نہیں سکتے کہ یہاں اتنی رش ہوتی ہے کیوں خال نہیں ہے مسجد آج وعدہ کریں کہ یہ عویز بھائی وہاں سے چل کے آتے ہیں اپنے بیوی بچے چھوڑ کے آتے ہیں کام چھوڑ کر آتے ہیں کوئی پیسے تو نہیں ملتے نا کوئی عجرت نہیں ملتی اس لیے ملتے ہیں کہ وہ والا قرآن پڑھ لیں کہ جو ہمیں دنیا کا حکمران بنائیں گے آپ نے اتنی مشکت نہیں کر لی آپ نے صرف اپنے ایک بھائی کو روز ساتھ لے کر آنا ہے صرف اپنے بچے کو کہنا ہے اوہ بیٹا فجر کے نماز مسجد میں پڑھیں یہ میری اور آپ کی سوچ بدل جائے میں اور آپ یہ فیصلہ کر لیں تو کیا ہوگا کیا ہوگا آج بھی ہو جو براہین کا ایمہ پیدا آپ کر سکتی ہے انداز گلستان پیدا یہی آگ ہے یہی تکلیف ہے یہی پریشانی ہے یہی سے انشاءاللہ اللہ تعالیٰ وہ لوگ اٹھائے گا اور یہ ہم سے وعدہ ہے اللہ کا کہ یہ مشرق سے کالے نشان ابریں گے امام المادی کے نسرت کریں گے پوری دنیا پیچھا جائیں گے انشاءاللہ ہم سب وہ وقت دیکھیں گے بس یہ جو دو چار لوگ بیٹھے میں انہوں نے حمد کرنی ہے یہ جگہیں بھرنی ہیں لوگوں کی سوچ بدلیں گے انشاءاللہ اللہم انت السلام منک السلام تبارب تربنا وتعالی تیاز الجلال والکرام اللہم ربنا تقبل منا انکا انت السمیع العليم اللہم ارحم ضعفنا وقلت حیلتنا وتجاوز عنا وانصرنا من حیث لا نحتصب یا رب العالمین اللہم اغفر لی امت محمد اللہم ارحم امت محمد اللہم تجاوز عن امت محمد والصلاة والسلام على سیدنا محمد وعلى آلہ واصحابہ و اہل بیتہ اجماعین